بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد درود و سلام ہو محمد وعالی محمد کی زباتِ قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں آج ذکر کرتے ہیں سوال ایک عموماً کیا جاتا ہے کہ سمان کی سیٹنگ ہے اس میں کارپیٹ میٹرس یا صوفہ وغیرہ اگر نجس ہو جائے خون کا کترہ گیر گیا بچوں نے پشاب کر دیا یا کوئی اور نجاست جو ہے گیر گئی تو چونکہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مثلا جیسے کہ کارپیٹ ہے اس کے اوپر آپ بیٹ بھی پڑا ہوگا باقی ریسنگ سے پیٹیاں باقی سمان برتن وغیرہ بھی پڑے ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک خاتون کے لیے فوراً یہ ساری چیزیں نکال کارپیٹ پورے کا پورا دھونا یا اسی طرح میٹرس جو ہے وہ اس کا ایک کارنر مثلا نجس ہو گیا خون گیر گیا یا کچھ اور نجاست گیر گیا تو خواتین سوچتی ہیں کہ پورے کا پورا میٹرس اب دھونا ہے دو تین چار بار اور اس پر دو تین گھنٹے لگیں گے پانی بھانا پڑے گا میند کرنی پڑے گی تو مشکل ہو جاتی ہے تو یہ کیسے کرنا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر مثلا میٹرس کارنر سے نجس ہو گیا ایک کونے میں نجاست لا گیا تو اس کا آسان طریقہ ہے پورا میٹرس آپ نہیں دھویں وہی کارنر جو ہے اسی سے ہی نجاست زائل کریں مکمل طور پر صاف کریں اس کے بعد پانی سے دھو لیں دو دفعہ دھو لیں اس سے وہ مکمل پاک ہو جائے گا اور اس پورے کے پورے میٹرس کو آپ دھونے کی اضامت نہ کریں تو یہ آپ کی صفائی بھی ہو جائے گی اور پاک بھی ہو گا لیکن اگر درمیان میں نجاست گیر جاتی ہے یا کارپٹ پہ گیر جاتی ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ اس پہ جہاں پہ نجاست گری ہے اس کو بونڈری کر لیں انڈر سرکل کر لیں اور وہاں سے نجاست پہلے تو مکمل طور پر کسی خوش کپڑے سے ٹیشو وغیرہ سے جیسے ممکن ہو اس کو زائل کریں اٹھا لیں مکمل جو نجاست گری تھی وہ اٹھا لیں اس کے بعد اتنی جگہ پر کسی بھی برطن میں پانی لیں اس جگہ پہ گرائیں وہ پانی جو ہے پھر دوبارہ کوئی ایسے کپڑے سے جو جذب کر لیں پانی وہی سے پانی جو ہے کٹھا کر کے باہر پھینک لیں پھر دوبارہ اسی پہ پانی گرائیں پھر جذب کر کے باہر پھینک لیں تو اس سے وہ مقام جو ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے جیسے باقی کام کاج ہوتے ہیں وہاں یہ پورے کا پورا میٹرس یا کارپیٹ جو کہ فسا ہوا اس سمان میں اس کو صاف کرنا تو اس کا یہ ایک حال ہے آخر میں مومنین سے ارتماس ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ